نہیں ان کا تو ان کا کوئی سمندھی نہیں تھا اس کے ساتھ تو جس چیز کے ساتھ کسی چیز کا سمندھی نہ ہو تو کیسے رکھتا ہے ایک آپ گجرات دنگے کہتے ہیں اس کے تالے گودرہ ہوا گودرہ کے بارے میں کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا سرکار تو انہی کی تھی نا سرکار انہی کی تھی تو انہی نے اس کا سارا نیرہ قرم بھی کیا ہے آپ نے دیکھا ہوا گجرات رائٹس میں جس طرح سے پولیس نے ایکشن لیا کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا وہ کنٹرول کرنے کے ایک نتیجہ بھی اتنا ہے تلدی کامڈالو رائٹس وہاں پہ رکھے ہیں اگر آپ اتحاس مگر ان کے پر ایلیگیشن تو یہ ہے نا کہ دنگوں کو کنٹرول نہیں کر پائی اس وقت کی سرکار وہ جو دنگوں کو کنٹرول کرنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ جو کہتے بھی نہیں ہوا ان کا ایک مقصد وہ دیکھنے والی چیز ہے کیونکہ گجرات کا اتحاس ہے ان کے اوپر جو اتحاس انہی سو اسی سے پہلے جتنے بھی دنگے ہوئے ہیں وہاں پہ نبی سے تہلے دنگے ہوئے ہیں تو کئی بار تو تین تین مہینے وہ دنگے روکے نہیں ہیں اور نریندر موڈی جی کی سرکار ہیں جنہوں نے اتنی جلدی اتنی شخصدہ سے وہ دنگے روکے ہیں اس کو کوئی ویلیویشن نہیں کرتا آپ تو سبریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے جنہیں نریندر موڈی کے کسی بھی طرح کا کوئی ہاتھ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے چلی آپ اس ان دنگوں کو نریندر موڈی کی اپلیٹکل کریئر پر ایک گہرا دبا نہیں مانتے ہیں لیکن جبکہ آپ ہی کی پارٹی کے نیتا اور جو راجہ سبھ میں لیڈر آف اپوزیشن ہے شریعہ رنجیٹ لی انہوں نے آج ہی اسے ایک بیڈ ایبریشن کہا ہے دیکھئے کوئی بھی چیز اگر گلت ہوتی ہے تو اس دیش کے لیے نیسی چیزی کو گلت تو ہوا نا تو جو دنگا ہوا تو گلت ہی ہے کوئی آبی اگر مردن شاہدی مرتا تو گلت ہی ہے اس کو کون صحیح ٹھڑا سکتا ہے پر انتو اس صاحب سے جو نریندر موڈی جی کو کرنا چاہیے تھے ان کی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھے انہوں نے اتنی ہی جلدی ایکشن بھی لیا اور اتنی جلدی ریکشن بھی کیا سارا کام کیا انہوں نے میں سباز جی کے پاس آؤں گی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ جو نریندر موڈی جی کا صدبابنا مشن ہے اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے دو میں کریکٹ کر دوں میں کانسلر نہیں اس وقت پارٹی کا جنرل سیکیٹری ہوں ہم آپی چھوٹس پرسن ہوں پارٹی کا آج جو نریندر موڈی جی اپواز پہ گئے ہیں مجھے صرف ایک بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنی جو رائنیتک سوچ بچار دھا رہا ہے اس کو بدلنے کا تھوڑا شاید مجھے لگتا ہے کہ گاندی بات کی طرف بڑھ رہے ہیں خوشی ہے ہمیں اس بات کی لیکن اپواز جب گاندی جی رکھتے تھے ان کے سامنے کچھ ایشو ہوتے تھے تین ایشو میں سمجھتا ہوں کہ اپواز کی رائنیتی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں پہلا کوئی مانگ منوانی ہے صدبابنا کیلئے کرنا ہے یا کوئی اپنا آتم منتھن یا پراشچت کرنا ہے یہ تین باتوں پر گاندی جی ہمیشہ اپواز پہ جاتے تھے آج تو نہ تو نیرندر موڈی جی کے سامنے کوئی ایسی مانگ لے کے وہ دیش میں آگے بڑھے ہیں نہ ہی کوئی صدبابنا کا محول دیش میں خراب ہے اس وقت کسی بھی پردیش میں یہ ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ بھارتوش میں اس وقت کوئی اس طرح کمنل ٹینشن دیش میں نہیں ہے تیسرا اگر وہ پراشچت کے لئے کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو پراشچت کرنے کا طریقہ ہے جس کو وہ وکاس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یہ ایک پتر آج خواروں میں یہ ستندر جی لے کے بیٹھے ہیں میں نے بھی پڑھا ہے انہوں نے عام جنتہ کے لئے لکھا ہے دو باتوں کا ذکر کر رہے ہیں ایک تو وہ دو ہزار ایک میں جو ارث کوئیک آیا اور دوسرا وہ تھوڑا سا ذکر دنگو کا کر کے ان باتوں کے لئے جوڑ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھاتا کہ ارث کوئیک تو آپ کے حساب سے ان کا اصلی مقصد کیا آئے گا اصلی مقصد ان کا یہ ہے اور اب ایک نیا نام ابر کے آیا ہے نرندر موڈی یہ جو دنگے کا جو داغ ہے نرندر موڈی پہ وہ ہم نہیں کہہ رہے سندر جی کی بات میں تھوڑی سی کاٹنا چاہوں گا کہ ان کو دیش نیتا مان رہا ہے ابھی تو ان کی پارٹی ہی نیتا نہیں مان رہی بیہار کے چناو میں وہاں کی جو ان کے الائز ہیں جی ڈی ڈی و والے یا اکتر پردیش کے نیتر طو نے موڈی جی کو تو چناو میں اتارنے سے ہی منع کر دیا تھا اور پارٹی کو لکھ کے بھیجا کہ کرپا کر کے موڈی جی کو یہاں نہ ہے ہمیں عرب سنکھت ووٹ نہیں ملیں گے آج موڈی جی کو شاید سمجھ آ گیا ہے کہ اگر میں نے پردان منتری بننا ہے تو اس دیش میں دھارمک انمات دنگے کروا کے قتل کر کے پردان منتری نہیں بنا جا سکتا میں اگلے سوال پر آنا چاہوں گی کہ آپ کے پارٹی کے نیتا اور گجرات کے بھوتپورو سی ایم شنکر سنگھ وغیرہ جو پہلے نریندر موڈی کے ہی سہیوگی رہے ہیں انہوں نے بھی تو یہ راستہ اپنایا ہے انہوں نے جو اپواز کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپواز اس لیے کر رہے ہیں آج کہ جو موڈی جی ایک ناٹک ڈھونک کر رہے ہیں ایک سکڑزوات کے طرف بڑھنے کا ہم اس کو اسپوس کرنے کے لیے کر رہے ہیں ان کا کوئی اور مقصد نہیں بڑے ساپ گوئی سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ داغ ایسے نہیں دھولیں گے پرائش چیت ابھی تو انہوں نے کھل کے نہیں کیا پرائش چیت ہوتا ہے اب پچھلے جنہوں دیکھیں کائی پیس آفیسر نے جو ملکل ان میٹنگوں میں شامل تھا جہاں جب دنگے ہو رہے تھے اس وقت جو پولیس فورس کام کر رہی انہوں نے کہا کہ ہمیں میسیج سی ایم ہوس سے ملتا رہا بار بار کہ ان کا دماغ ٹھیک ہونے دو ابھی ان کو اور چلنے دو تو یہ ان داغوں سے ایسے پواس رکھ کر میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو قتلیاں ہوا ہے اب یہ کہنا کہ جنہوں نے بہت جلدی ٹھیک کر لیا یا بہت کر دیا یہ تو آج تک ہو رہا ہے وہاں پر ستندر جی سبحاج جی نے ابھی کچھ شب اس کیے ہیں ناٹک اور ڈھونگ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہئے ہیں ناٹک جو کر رہے ہیں کانگریس کر رہی ہے انہیں کیونکہ انہیں اپنی دیش کی سنسکریتی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اوہ پہاست جس پالٹی کا پردھانی ویدیشی ہو جس پالٹی چلی ویدیش سے ہو جو اٹھار سو پچاسی میں بنی جے کے ہون نے بنائی ہو اس پالٹی کو جس کو مہاتمہ گاندی نے سنتالی میں کہا ہوئی اس پالٹی کو ختم کر دینا چاہئے جو پالٹی چلی ویدیشی ویدات آر رہا ہے اس کو پہاست ہی کرے گا اس کو یہ پتہ ہی نہیں بھی وہ کیا کر رہے ہیں اب بھگیلہ جی بیٹھے ہیں وہ پریہاس ہی کر رہے ہیں وہ صرف نریندر موڈی جی کی چھوی کو بگاڑنے کا پرسن کرنے کی کوشی کر رہے ہیں نریندر موڈی جتنا کام کر رہے ہیں اس کو وہ جاتے بھی لوگوں کے سامنے نہ آئے کیونکہ اب اس کے سب لوگ ان کو مان چکے ہیں بھی اس دیش کا نیتہ مان چکے ہیں گجرات تو مان نہیں رہا ہے کیونکہ اب بھگیلہ جی کو لگتا بھی کچھ ہمارے پاس چیز ہی نہیں ہے تو اس قرآن سے ایک پریہاس چالتا ہے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ انہیں وہ پواز کا مطلب ہی نہیں پتا وہ پواز کیا ہوتا اور پرسچیت کیا ہوتا ہے وہ پواز اور پرسچیت پر بہت جمینہ آسمان کا فرق ہے کیا یہ کامپیٹیٹو فاسٹ کی راجنیتی نہیں ہے بھلا اس کا فاسٹ میرے فاسٹ سے فاسٹ کیسے دیکھئے نریندر موڈی جی نے جب وہ پواز کے لئے کہا بہتر کینٹے کا پواز انہوں نے کہا میں اپنے جنم دن سے شروع کروں گا اس کے بعد پواز کے بعد انہوں نے کانگریس نے کہا بھی ہم کریں گے یہ کیا ہے ہم نے تو نہیں پہلے کہا تھا یہ کانگریس لے کے آئی اس کو اس کو کیوں لے کے آئی کیونکہ انہوں نے لگتا تھا بھی مریندر موڈی جی اب سب جگہ کے نیتا ہونے والے ہیں تو ہم نے کسی نے کسی طرح سے روکنا ہے پرنٹو اس ایسے کارنوں سے مریندر موڈی جی رکنے والے نہیں ہیں مریندر موڈی جی اگر ہم امانداری سے بات کریں دس سال ہو گئے دنگوں کو سدبھاونا کی بات کر رہے ہیں جس دن دنگے ہوئے تھے ایک بھی ایسا کوئی ثابوت ملے گا کہ مریندر موڈی جی جہاں دنگا گرست لوگ تھے ان کے پاس ملنے گئے کسی جاگہ وہاں گئے آج سنیے آج انہی کے گرہ منتری اس وقت کے تھے جو ہرن پانڈے ان کی دھرم پتنی آج وہاں لوگوں کے سامنے جھولی پھلا گے گھوم رہی ہے کہ میرے پتی کا قتل کس لیے کیا گیا اور کس نے کروایا اس نے ایک بار نہیں دس بار اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈلی کاریلے میں آ کر گجرات میں اور سڑکوں پہ کہا کہ میرے پتی کے قتل میں نریندر موڈی جیسے لوگوں کا ہاتھ ہے آج بھی وہ اپواس والی جگہ دونوں پہ گئی ہیں انہوں نے کوشش کیا کہ اڈوانی جی سے بھی میں بات کروں اگر پہلے ان باتوں کو مانیں صدبھاونا کس کی مانگ رہے ہیں آج آج تو زنگے نہیں ہو رہے آج بات کی کہہ رہے ہیں آپی کی پرائیٹ نہیں ہیں بلکل ان کا کسی بھی طرح کسی طرح بھی ان کا ہاتھ نہیں ہے اور انہوں نے بلکل کلیر کٹ بھی کہا ہے ساری اس میں انویسٹیگیشن ہوئی ہے انویسٹیگیشن کے بعد وہ بری ہوئے ہیں لوگ اب اس کے بعد بھی گجرات سرکار نے ایک بات کہی ہے جو لوگ بری ہوئے ہیں ہم اس کے خلاف پھر جائیں گے اب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں کہتے ہیں تو آج تک ایسی چیزیں کہی جا رہے ہیں بی جی بی کے بارے میں بھارتی زندہ پالٹی کے بارے میں کیونکہ انہیں حجم نہیں ہوتا کیونکہ جو آدمی دیش کے بارے میں سوچتا ہو وہ حجم نہیں ہیں کیونکہ ہم نے تو دیش کے بارے میں آپ کو یہ پٹھانے جگتا جو پنجاب کے سی ایم ہے وہ انیس سو چھراسی کے دنگوں کے خلاف تو آواز اٹھاتے ہیں پر دو ہزار دو میں جو گجرات میں دنگے ہوئے ہیں ان کے لیے جو ذمہ دار سرکار ہے ان کا سمرتن کر رہے ہیں دیکھو ایک تو آپ نے جو اکشر کار جمعیدہ سرکار بلکل ریٹس کے لیے نہیں جمعیدہ میں آپ پہلے بھی کہا رہا ہوں گودرہ کے بارے میں کوئی نہیں بولتا گودرہ کب وہ اہتا گودرہ سے پہلے کہا جو ستونجا کار سے وہ جلائے گے یہ تو روپ ہے گودرہ کا بدلہ لینے کے لیے ان نرندر مہدی جی نے یہ بہتا ہے آج چرچہ یہی ہے جو گودرہ میں ہوا کسی سرفرے نے گودرہ میں جو کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے نرندر مہدی جی نے وہ بے گناہ مسلمانوں کا قتل کروانے کے عدیش دے دی ہے بلکل ہم نہیں کہہ رہے انہی کے ٹائم کے جو اتھکاری ہیں جو اچھے دھکاری اور سب سے بڑی بات ہے جس سے دھکاری نے جس سے دھکاری نے وہاں اٹھائی اس کو سسپنٹ کر دیا گیا جس نے وہاں اٹھانے کے لیے اس کو جیل میں اندر دے دیا گیا میرے پاس وقت کی کمی ہے مگر سبھار جی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گے جہاں تک پبلک لائف میں گریٹر رسپونسبلیٹی کا سوال اٹھتا ہے کیا نرندر مہدی جی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے بلکل نہیں ایسے لوگ دیش میں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو پردھان منتری کے خواب لیے جا رہے ہیں یا پردھان منتری کے لیے ان کو پرجیکٹ کیا جا رہا ہے جن کو باہرلے ملکوں میں کوئی ریکنیشن نہیں امریکہ جیسے نے ان کو ویزا دینے کے لیے بند کر دیا ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بیہار نے گھسنے سے بند کر دیا انتر پردیش میں بھارتی جنٹا پارٹی کے لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کو مطلع نہ ہمیں بوٹ نہیں ملیں گے ایسے آدمی میں تو سمجھتا ہوں گجرات میں مکھ منتری کیسے بنے ہوئے امریکہ کی بات کی ہے یہ چلتے امریکہ سے چلتے اٹلی سے یہ بھارتی جنٹا پارٹی کے لیے یہ لوگ آپ نے تو بارے میری بہت سبھی سال سے یہ باتے چل رہی تھی کہ امریکہ کی کوئی بات کی ہے بھارتی جنٹا پارٹی بھارت ماتا کی جو سیوہ کرنا چاہتا ہو جو بھارت ماتا کو کتر ایان کا کیا سیوہ نہیں ہو سکتی کتر ایان کی ان کے اکھوں کا کیرہ ہے ہی ہے یہ بھارت ورش کو اپنے جانٹا سپنا رکھتا ہوں جو یہ سوٹا ہوئی بھارت میرا دیش میں جس کا بھی حامنے ہوئے سبندر جی اور سبھار جی میں معافی چاہوں گی میرے پاس وقت بلکل ختم ہو چکا ہے آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئیں اس کے لئے بہت بہت دھنیواد